سلام علیکم ہمارے نظام شمسی میں مختلف قسم کے اوبجیکٹس ہیں سورج بھی ہے، سیارے بھی ہیں، چاند بھی ہیں یہ میرے پیچھے یہ تصویر ہے ایک خوبصورت ایسٹرائیڈ کی اس کا نام ہے ایروس، یہ تقریباً سولہ سترہ کلومیٹر بڑا ہے اب اس کی اگر آپ شکل دیکھیں تو یہ ایک پتھر کی شکل کا ہے لیکن ایک منٹ، یہ تو گول نہیں مگر ہمارا سورج، سیارے جیسے کہ ہماری اپنی زمین وہ تو گول ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلام علیکم آپ کو پتے زمین گول ہے، گول مٹول سی کوئی اور گول چیز بھی ہمارے گھروں میں روز بنتی ہے آٹے کا پیڑا کبھی بنایا ہے؟ میں نے بنایا ہے آٹے کے پیڑے کو گول بنانے کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں کی طاقت کا استعمال کیا زمین بھی گول ہوتی ہے تو زمین کو گول بنانے کے لیے کس کے ہاتھوں کا لیکن ایسا بلکل نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں زمین کو جس طاقت یعنی فورس نے گول کیا اس کو کہتے ہیں گرائوٹی گرائوٹی ہر وقت چل رہی ہوتی ہے یہ کبھی نہیں سوتی اور کبھی نہیں تھکتی گرائوٹی ہر چیز کو اپنی ہی طرف کھینچتی رہتی ہے مثال کے طور پر ایک ڈبے کو وہ کھینچ کھینچ کے ایک گیند کی طرح گول بنا سکتی ہے لیکن ہر ڈبا ایک گیند کی طرح کیوں نہیں نظر آتا بلکل ایسی جیسے آپ اور میں ایک اونچی عمارت ایک پہاڑ اور ایک ایسٹرویڈ یہ سب گول کیوں نہیں ہیں اور زمین گول کیوں ہیں تو پتہ یہ چلا سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو انہوں نے جانا کہ جس بھی چیز کا ماس یعنی مادہ زیادہ ہوتا ہے گریوٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے اور جب ماس یعنی مادہ کم ہو جاتا ہے تو گریوٹی بھی کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے آپ میں ایمارت پہاڑ اور ایسٹرویڈ گول نہیں ہیں کیونکہ ہمارے میں اتنا ماس یعنی مادہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے زمین سیارہ مشتری یعنی جوپٹر سورج اور باقی ستارے گول ہیں تو گریوٹی کی وجہ سے جب کوئی چیز اپنے آپ کو گول بنا لیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کے اندر ہے ہائیڈرو سٹاٹک ایکویلیبریم اچھا بابا گول نہیں ہے گول سی ہے یہ کبھی صبح کے وقت سورج اوپر آ جاتا ہے شام کے وقت سورج نیچے چلا جاتا ہے اور رات کے وقت سورج کہاں جاتا ہے ہم سائنس دانوں کو پتہ لگا کہ سورج کہیں نہیں جاتا جناب آپ اور میں اور آپ کی سکرین اور آپ کے اردگرد جتنا کچھ ہے ہم سب ہی گھومی جا رہے ہیں تو نہ صرف زمین گول ہے بلکہ ایک لٹو کی طرح گول گھومتی رہتی ہے سوچئے کہ آپ ایک موتی میں سے دھاگا پیرو رہے ہیں اسی طرح زمین کے اوپر والے حصے جس کو نورت پول کہا جاتا ہے وہاں سے لے کر زمین کے نچلے حصے جس کو ساؤت پول کہا جاتا ہے ایک لکیر گزرتی ہے یہ اصل لکیر نہیں ہے یہ ایک تصوراتی لکیر ہے اس کو کہتے ہیں ایکسز اور زمین اپنے ایکسز کے گرد گول گول گھومتی ہے بلکل ایک لٹو کی طرح سائنسدان کہتے ہیں کہ ارث روٹیٹ کرتی ہے لیکن اگر گھومتی ہے تو کتنی سپیڈ سے گھومتی ہے چلیں کوئی اندازہ لگاتے ہیں سو کی سپیڈ سے دو سو کی سپیڈ سے چار سو کی سپیڈ سے پانچ سو کی سپیڈ سے دراصل زمین اپنے گرد سولہ سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھومتی ہے لیکن یہ کتنی سپیڈ ہوتی ہے ایک جہاز سے بھی تیز سپیڈ ہوتی ہے تو شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اگر زمین اور ہم اتنا تیز گھوم رہے ہیں تو ہمیں چکر کیوں نہیں آتے یہ ایک اچھا سوال ہے تو زمین ایک لٹو کی طرح گول گھومتی ہے اور جو زمین کی سائیڈ سورج کی طرف ہوتی ہے وہاں پر دن ہوتا ہے اور جو سورج سے پرے ہوتی ہے وہاں پر رات ہوتی ہے کہیں پہ صبح کا ٹائم ہے کہیں پہ شام کا ٹائم ہے اور کہیں پہ رات کا ٹائم ہے یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زمین اپنی ایکسس کے گرد روٹیٹ کرتی ہے زمین تو گول گھومتی ہے اور اتنا تیز گول گھومتی ہے تو پھر یہ اپنے گرد ایک چکر کتی دیر میں کاٹتی ہے یعنی کہ کتنے گھنٹے لگتے ہیں اس کو ایک روٹیشن کرنے میں سوچیں برا خیال آپ کو اس کا جواب پتا ہے چوبیس گھنٹے جی ہاں زمین کو اپنے گرد ایک چکر لگانے میں چوبیس گھنٹے لگتے ہیں دوستو ہماری زمین اپنے ایکسس پر لٹو کی طرح کھڑی گھوم تو رہی ہے مگر یہ کچھ اور بھی کر رہی ہے کیا یہ ایک اور طرح بھی گھومتی ہے جناب ہماری زمین سورج کے اردگرد بھی چکر لگا رہی ہے اسے کہا جاتا ہے اور سورج کا ایک پورا چکر لگانے کے لیے اس کو لگ جاتے ہیں 365 یعنی کہ 365 دن یعنی کہ ایک پورا سال اسی وجہ سے تو آپ کی سال گرہ کو آنے میں بھی اتنا وقت لگ جاتا ہے تو یعنی کہ ہماری زمین ہر وقت حرکت میں ہے وہ بھی تو مختلف انداز میں یہ اپنے ایکسس پر گھومتی ہے جسے کہتے ہیں روٹیشن اور ساتھ ہی ساتھ یہ سورج گرد گرد ریوالف بھی کرتی ہے مگر ایک مزے کی بات بتاؤ ہمارا پلانیٹ اپنے ایکسس پر سیدھا نہیں ٹکا ہوا بلکہ یہ ہلکا سا ٹیڑا یعنی ٹلٹیڈ ہے لیکن کیا زمین کے اس ٹیڑے پن سے ہم پر کوئی اثر پڑتا ہے جی ہاں جناب اس سے آپ کا بڑا گہرا فائدہ جڑا ہوا ہے بودھ سکتے ہیں کیا ایک ہندو آپ کو ارث کی اس ٹلٹ کی وجہ سے ہی تو آپ برف کا مزہ لینے مری جا سکتے ہیں اور سال میں کچھ ماں مزیدار مزیدار آم بھی جوس سکتے ہیں دوستو ارث کی اس ٹلٹ یعنی ٹیڑے پن اور روٹیشن کی وجہ سے ہی اس کی ایک سائٹ کبھی اوپر والی یعنی نوردن برقص اب یہ بتائیں نظرہ کہ جو سائٹ زیادہ جھکی ہوگی سورج کی طرف وہاں گرمیاں ہوں گی یا سردیاں صحیح گیس کیا آپ نے ادھر گرمیوں کا موسم ہوگا تو جنات اب سمجھ آیا آپ کو کہ آخر الگ موسموں کے پیچھے وجہ کیا ہے چلیں اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ دن اور رات کیوں ہوتے ہیں اس کا تعلق زمین کی روٹیشن سے ہے اور ہمیں اب یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے اس کو ہم ریولوشن کہتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے موسم بدلتے ہیں اس کا تعلق زمین کی ٹلٹ سے ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سیارے اور ستارے کیونکہ ان کا مادہ زیادہ ہے اس کی وجہ سے ان کی گریوٹی زیادہ ہے اس کی وجہ سے وہ گول ہوتے ہیں اور زیادہ تر آسٹرائیڈ جو ہیں وہ گول نہیں اب یہ میرے پیچھے ایک تصویر ہے ایک آسٹرائیڈ کی اس کا نام ہے سیریز مگر یہ تو گول ہے اب اس کو ہم سیارہ کیوں نہ کہیں یہ اور مسئلہ مسائل ہیں کہ ہم کس چیز کو سیارہ کہیں اور کس چیز کو آسٹرائیڈ کہیں اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں موسیقی موسیقی